موسیقی اسلام علیکم ناظرین اسپائر ریل سیٹ کے پلیٹ فارم سے زفر اقبال حاضری خدمت ہوں آج میں آپ کے ساتھ اسلامباد کے ایک بہترین پروجیکٹ شیئر کرنے جا رہا ہوں اس سے پہلے بھی میں پنڈلی اسلامباد کے وارے سے ڈیفرن پروجیکٹ آپ کے ساتھ شیئر کر چکا ہوں اور آپ بڑی دلچسپی سے وہ سارے پروجیکٹوں دیکھتے بھی ہیں اور بڑی اچھے کمرچ بھی اس پر دیتے رہے ہیں تو آج جو میں آپ کے ساتھ پروجیکٹ شیئر کرنے جا رہا ہوں یہ بیلیا انکلیو کے اندر ایک بڑا اچھا پروجیکٹ بننے جا رہا ہے کمرشل پروجیکٹ ہے وہ شیئر کر رہا ہوں اور آپ کو کہتا ہے بیلیا انکلیو جو ہے یہ اسلامباد کے ایک ایسے ایلیا میں ہے جہاں پر اس کا ویو بہت خوبصورت ویو ہے اس کے ایک سائٹ کے اوپر مرگلہ کی پاڑھیاں ہیں اس کے ویو ہے اس کے دوسری سائٹ کے اوپر بیک سائٹ پر آپ دیکھیں تو وہاں پر آپ کو مری کے ہلی ایلیا ہے وہ اس کا ویو نظر آتا ہے تو بڑا ایک ضرورت انوائرمنٹ ہے خوبصورت انوائرمنٹ ہے جو بیگ انکلیو کی تو ویڈیو کی طرف جانے سے پہلے میں آپ سے ریکویسٹ کرنا چاہوں گا کہ چینل کو اگر آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو یہ نیچے جو سبسکرائب پر بٹن نظر آ رہا ہے اس کے اوپر آپ کلک کر کے اس کو سبسکرائب کر دیجئے اور ساتھ ہی بیل کے ایکن کو بھی دبا دیجئے تاکہ میری آنے والی تمام ویڈیوز ان ٹائم آپ تک پہنچ سکیں تو بیری انکلیو کے اندر جو پروجیکٹ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا جا رہا ہوں اس کا نام ہے مال آف انکلیو مال آف انکلیو 37 کنال کے اوپر پھیلے لیا ہوا ایک پروجیکٹ ہے اور اس پروجیکٹ پر آپ کو ریٹیل شاپس ملیں گی مال آف انکلیو کے اوپر اگر میں ان شاپس کی بات کروں تو یہ تک میں ساتھ سو اسی سے زیادہ انڈیپینڈنٹ شاپس یہاں پہ آپ کے لئے اویلیبل ہوں گی مال آف انکلیو کے اگر میں سپیس کے ورے سے بات کروں تو یہ آپ کا بیسکلی تین فلور کے اوپر مشتمل ہے جو اس کا گراؤنڈ فلور ہے وہ سپر سورس کے لئے ہے لوئر گراؤنڈ جو ہے وہ پورا پورا فلور پارکنگ کے لئے کسی طرح سے پارکنگ اس کی باہر مین سائیڈ پر ایک کافی بڑی پارکنگ ہے جو ڈیڈکیٹڈ ہے اس کے لئے اور مین روڈ سے اس کی ایکسس ہے بلکہ اس کے قریب کر کے آئے گا اور مال آف انکلیو کے اندر آپ کو 30 سے زیادہ مختلف کھانے پر جو جگہ ملیں گی جہاں پر ہر طرح کے پرینڈز ان کے کھانے پر ملیں گے جیسے چائنیز بھی ہیں اٹالین بھی ہیں امریکنز بھی ہیں ایشینز یہ ساری وہاں پر ڈیفرنٹ قسم کے فیصلیز موجود ہوں گی مال آف انکلیو کے اگر ہائیلائٹس کی بات پر او تو یہاں پر سات سو سے زیادہ انٹرنیشنل برینڈز موجود ہوں گے یہاں اولیو بیکرز بینکر اسلامی یہاں پر آپریشنل اس وقت ڈراؤنڈ فلور کے اوپر ہیں ایسے ہی یہ پروجر ہندر پرسنٹ اس کا گریس کمپلیٹ ہو چکا ہے اور ان کا جو ٹارگٹ ہے کہ 2023 کے اندر یہ ہینڈ ایور کر دیں یہاں پر شاپس آپ کو ایزی انسالمنٹس کے اوپر ملیں گی ایسے ہی اس کا جو ڈیویلپر ہے وہ ایک ویل ناؤنڈ ڈیویلپر ہے کے پیس جو ہے یہ بیریہ کے ایک بہت بڑا نام ہے بیریہ کے اندر بہت سے پروجیکٹ سے سیکسسولی ڈیلیور کر چکے ہیں اور ایسے ہی ہم اس پروجیکٹ کے والے سے بات کر رہے ہیں بیریہ انکلیو کی پرائم لوکیشن کے اوپر یہ پروجیکٹ موجود ہے اگر ہم اس کی لوکیشن کے ہائیلائٹس کی بات کر رہے ہیں تو جو مالف انکلیو ہے یہ بیریہ انکلیو کے اندر سیکٹر اے کے اندر موجود ہے اور یہ سات سو میٹرز کے دسنس پر ہے انکلیو ایونیو سے ارزو سے ایک سے دو منٹ فاصلے پر موجود ہے اسی طرح سے چکشیزاد سے یہ بارہ کلیوریٹر کے فاصلے پر ہے اور سرینہ ہوتل سے یہ بیس منٹ کی درائب کے اوپر موجود ہے یہ جو ویڈیو آپ دیکھ رہے ہیں اس ویڈیو کے اندر اگر آپ دیکھیں تو یہ پورا پورا جو ایڈیا ہے آلیڈی ایک ڈیویلپ ہو چکا ہے یہاں پہ ریزدینشل اور کمرشل بلڈنگ کمپلیٹ ہو چکے ہیں اس کے اندر ہی آپ اس کی ڈیویلمنٹ کو آپ دیکھ رہے ہیں اور اسی طرح سے یہ بلڈنگ آپ دیکھیں کہ کمپلیٹ ہو چکی ہے ایسے ہی اس کا گریس تک سے ہنڈر پرسٹ کمپلیٹیڈ ہے آپ یہ سارا اس کے اندر یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ یہ اس کا گریس تک سے کمپلیٹ ہے یہ آپ اس کا گریس تک سے دیکھ رہے ہیں یہ اس کی پارکنگ ایریا ہے آپ نے دیکھا یہ گریس تک سے دیکھ رہے ہیں اور بیری انکلیو کا دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ یہ کتنی آبادی یہاں پہ ہو چکی ہے تو یہ آرڈی ایک ڈیویلپٹ ایریا ہے اب میں آپ کے ساتھ اس کا پیمنٹ سکیجول کے حالے سے بات کرنا جا رہا ہوں مال اف انکلیو کے اندر اگر آپ لوئر گراؤنڈ پہ اور فرسٹ فلور کے اوپر اگر آپ اپنے کوئی شاپ لینا چاہیں گے ile ہانا پہ 35000 دیا کے حالے سے آپ کوست راہی ہے اگر اپ گراؤنڈ پہ کے اوپر لے تو وہاں پہ 45000 پہ پکلیو کے حالے سے Rate ہے آج میں ایکfel اورなんか سوال جاتے ہیں تو وہاں پہ t3000 پھر پھر زہار کوست راہر کراتے ہیں لیکن اگر آپ dispose کاریوрей کے حالے سے آپ کوست ریال لینا چاہیں گے اور ایکے کوست دیکھ返ار потому جب ان لاسپ ہے البیار ڈبرگست راہے کٹھ لینا چاہیں گے پرسنٹ سے آپ نے اپنی شاپ بک کروانی ہے جو بھی آپ اس میں سلیک کریں گے اس کا تیس پرسنٹ سے آپ اپنی بکنگ کریں گے اور پھر اب آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کتنا جلدی اس کا پوزیشن لینے چاہیں گے اگر آپ ایک سال کے اندر اندر آپ پوزیشن لینے چاہیں گے تو آپ نے ایڈ دی ٹائم آپ پوزیشن اگر آپ دو سال کے اندر آپ نے دینا چاہیں گے تو وہاں پر آپ کا جو پوزیشن کے ٹائم پر 10% آ جائے گا 30% آپ کا ایڈوانس میں آ گیا اور 60% جو ریمیننگ اماؤنٹ ہے وہ آپ کی انسٹالمنٹ پر موجود ہے لیکن آپ کی ضرورت کے حساب سے اس کو ایڈجس کیا جا سکتا ہے تو یہ تھی ہماری مالک فرن کے انکلیو کے حال سے جو آج آپ کتاب میں نے انفرمیشن شکل کی آپ اس کے بارے میں کچھ بھی کیوریز کرنا چاہیں کچھ سوالات ہوں جو جاننا چاہیں نیچے سے میرا نمبر دیا ہوا ہے ورچ اپ نمبر ہے آپ مجھے کانٹیک کر سکتے ہیں میں انشاءاللہ کوش کروں گا کہ جو جو اس کے حال سے کیوری ہوئی آپ بھی میں ریزاول ہوں اور اینڈ کے اوپر میں آپ سے ریکویس کرنا چا رہا ہوں گا کہ آپ نے میری نائس ویڈیو کو پلیز اگر آپ کو اچھی لگی ہے تو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے سبسکرائب کا وٹن کے نیچے ریڈ کلر کا وٹن آپ کو نظر آ رہا ہے اس پٹن پر کلک کریں اور ساتھ ہی بیل آریکن کو بھی دعا دیجئے تاکہ میری آنے والی تمام ویڈیوز ان ٹائم آپ تک پہنچ سکیں تو آپ سب دوستوں کا دیکھنے سننے کا بہت شکلیا تینکو بے مچ اللہ موسیقی